این خبروں کے ساتھ مرکز کے زیر انظام یا دال حکومت دلی کے اندر جہاں پر جمہ کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات کی تیاریاں چل رہی ہیں تو حل چل کافی زیادہ ہے اور صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد جمہ کشمیر کے بعد فیڈبیک حاصل کرنے کے بعد الیکشن کمیشن دلی کے اندر مشاورت کرنے کا سلسلہ شروع کر چکا ہے اور بڑی خبر یہ کہ اسیمبلی انتخابات کی تیاریوں اور اعلان سے ٹھیک پہلے ایک اہم پیشرفت کل ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے تاریخوں کا اعلان متوقع ہے دلی میں آنستی اجلاس کل ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں اطلاعات کے مطابق کمیشن کی جانب سے جمہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال رہی ہے جو یہاں سے صورتحال کو ڈسکس کیا گیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا ان کے نمائندوں سے فیڈبیک لیا گیا وہ دلی کے اندر وزارت داخلہ کی نمائندو یا ذمہ داران کے سامنے رکھا جائے گا الیکشن کمیشن کا کل کا پلان یہ ہے کہ مرکزی داخلہ سیکریٹری ارجے کمار بھلا کے ساتھ یونین ٹیٹری میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گا اور سرکاری سطح پر ذرائعی بتاتے ہیں کہ کمیشن کل مرکزی وزارت داخلہ میں جمہ کشمیر سے جو فیڈبیک لیا گیا وہ بھی بتائے گا ملاقات کر کے جمہ کشمیر کے مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور امکان ہے کہ مرکز کے ذرانظام علاقے میں اسیملی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان بھی روا مہینے ہی کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن نے گزشتہ ہفتے جمہ کشمیر میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا جمہو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر راجیم کمار نے اس بات پر اس وقت بھی زور دیا تھا کہ پول آتھارٹی مرکز کے ذرانظام علاقے میں جلد از جل اسیملی انتخابات کرانے کے لئے پور ازم ہیں تاہم یہ بھی زور دے کر کہا تھا کہ کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت انتخابی عمل کو پٹری سے نہیں اتار سکی گی مگر اس سے پہلے دلی کے اندر جب تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا ایک میٹنگ بہت ضروری تھی جو کل ہونے جاری ہے پلان کے مطابق اور حمالے ذرائع کے مطابق بیس یا اکیس اگست کی تاریخ کو یا اکیس سے پچیس کے درمیان ایک دن ایسا چنا جائے گا جب تاریخوں کا اعلان جمع کشمیر کے حوالے سے کیا جائے گا نصف جمع کشمیر، مہراش، چھتیس گڑ اور ہریانہ کے اندر بھی اسی سال اسیملی انتخابات ہونے جارہے ہیں ودھان سبا چناب ہونے جارہے ہیں اور یہ پہلا ایسا موقع ہوگا ایک طویل مدد کے بعد عوامی منتخابہ حکومت 2018 کے بعد جمع کشمیر کے اندر نہیں ہے لیکن کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو مجموعی طور پر دس پرس ہو گئے یونین ٹیٹری کو جب اسیملی انتخابات دس پرسوں کے طویل مدد کے بعد ہوں گے جو ریکارڈ سطح پر یہ برس یا یہ مدد جمع کشمیر کو لے کر چلی گئی ہے